شروع سے ہی قوموں میں کچھ نہ کچھ رسم و رواج کا سسلہ رہا ہے اور ہر ایک کا جدہ جدہ رہا ہے اقوام اور برادریاں مختلف مختلف انداز میں اس کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں دین و اسلام کی ایک بہترین تعلیم و تربیت ملی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اسلام و دین کی اگر ہم بات کریں ایزے مسلمان اس چیز کو سوچنا چاہیے ہم کو کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو بے مقصد نہیں چھوڑتا یہ یہ بات پرنسپلی یاد کرے الحمدللہ ہم لوگ بے مقصد لوگ نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے اس میں جہاں عبادات ہیں رسومات کے طور پر بھی اقاعد و نظریات کے طور پر بھی معاملات کے طور پر اخلاقیات کے طور پر ہر حوالے سے اللہ کی کروڑ اور رحمت ہے ہمارے پر پروپر گائیڈ لائن موجود ہے الحمدللہ میں چند ایک موٹی باتیں ناظرین کے لئے ارز کرتا چلو اپنے رسوم و رواج کا جائزہ لینے کے لئے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ نیت کی تعلق سے ضرور گوھر کریں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے نیت میں تقبر تفاخر جس کو کہتے ہیں دکھاوا یہ ساری چیزیں ہمارے نیتوں میں نہ ہو مباہ نیتیں بھی ہوتی ہیں یعنی کہ نہ سواب نہ گناہ تو یہ اس حد تک تو ہوتا ہے پھر اس میں بات بھی صورتیں بنتی ہیں دوسری بات رسوم و رواج کے طور پر جو آپ کے نافذ ہیں یا رائی جائیں اس کو یہ دیکھ لیے کہ اس میں کہیں اسراف اور فضل خرچی تو نہیں ہیں